بولی ووڈ میں اپنی مقصود ادھاکاری اور مقالموں کی منفرد ادائیگی کے دمبر مشہور ہونے والی ادھاکار عجید ہو بولی ووڈ میں یہ کامیابی کسی دشتری میں رکھ کر نہیں تھے بلکہ ان کی کامیابی ان کی انتھرک محنت اور لگن کا نتیجہ تھے گول گنڈا میں ستائیس جنوری انیس سو بائیس کو پیدا ہونے والے حامد علی آن اور عجید کو بچپن ہی شہدہ داری کا بہت شوق تھا عجید نے اپنی اپنی اپتدائی تعلیم آندرہ پردیش کی ورنگل دلہ کے حاصل یہ تو بٹمارے سے پہلے شریف گھرانوبر فلم دیکھنا مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن اکباز وزری اپنی کتاب عجید دلوائن میں لکھتے ہیں کہ عجید کی مامو کے پاس ہیدر آباد کے دو سینما کی کینٹین کا ٹھیکا تھا سو ان پر فلم دیکھنے پر کوئی بابندی نہیں اور وہی سے ان میں ادھاکار بننے کا شوق پیدا ہوا پڑھائی کا انہیں کوئی شوق نہیں جب امتحان ہوئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ پاس نہیں ہو سکیں گے اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے پیٹائی کی نر سے جھوٹ بولا کہ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں ان سے فیس کے پیسے لیے اور اپنی تمام کتابیں ردی میں بیج کر ممبئی کا ٹکٹ پکڑا اور ممبئی آ گئے وہ فلموں میں کام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات مدرخان سے ہوئے انہوں نے عجید کو فلم بڑی بات میں اسکول ٹیچر کا مقتصر سا رول دیا اور پھر تین سال تک وہ جونئر آٹسٹ کے طور پر کام کرتے رہے انیس سو چھالی سے انیس سو چھپن کے درمیان عجید فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جدو جہد کرتے رہے ہدایت کر کے امرنات نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنا نام فلموں کے لیے کچھ مقتصر کر رہے ہیں ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام فلموں کے لیے حامد علی خان سے بدل کر عجید رکھ دیا اور کی امرنات کی راہتکاری میں بنی فلم بے قصور میں بطور ویلنٹا انیس سو ستاون میں بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور میں وہ گاؤں کے کسان کے روح میں نظر آئے اس فلم میں ان کی اداکاری اور ان کے منفی کردار کی بے حد تاریخ انیس سو ساٹھ پر علید ہونے والی فلم مغل آدم میں ایک بار پھر ان کے سامنے اداکاری کی دنیا کے بیتاج بادشاہ دلیت کو بارت لیکن عجید نے اس فلم میں بھی اپنے چھوٹے سرول کے ساتھ فوق پذیر آئی حاصل انیس سو تیہتر کا سال عجید کے فلمی کریئر قریب بہت اہم صاحب ہے اس سال زنجیر یادوں کی براج سمجھودہ کہانی قسمت کی اور جبلو جیسی فلمیں ریلیز ان فلموں میں اصل میں عجید کو وہ پہچان دلائی جن کے حوالے سے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے عجید کے پسندیزہ کردار کی بات کریں دونوں نے اپنا من پسند اور کبھی نہ بنایا جانے والا کردار فلم ساد اور ہدایتکار سباز گئی کہ انیس سو چھوٹر میں ریلیز ہونے والی فلم کالی چرن میں ادا کیا تھا کالی چرن میں ان کا کردار لائن جیسے ان کی شناک بن گیا تھا فلم میں ان کا مقالمہ سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے آج بھی ان کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیلی ڈان بی سلی اور مونہ ڈارلنگ جیسے مقالمیں آج بھی لوگ پہ یاد کالی چرن کی کامیابی کے بعد اجید کے فلمی کیریئر میں زبردست تبدیلی آئے اور وہ فیم انڈسٹری میں اپنے زمانے کے سب سے مشہور بلندگ گئے ان کی زیادہ تر فلمیں بولی ووڈ ہی من درمندر کے ساتھ رہیں ان میں یادوں کی برات جگنو چرس آزاد رام بل رام رضیہ سلطانہ اور راج تلک جیسی فلمیں شامل نوے کے عشرے میں اجید نے سید خراب رہنے کی وجہ سے فلموں میں کام کرنا کچھ کم کر دیا لیکن اس دوران بھی انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اجید کی نیجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ شادی پہلی بی بی اینگلو ایڈین ہیسائی آندان سے تھی یہ شادی زیادہ عرصے نہیں چل سکتی اس کے بعد انہوں نے شاہدہ سے شادی کی جو ایک ارینج میریج تھی اور ان کے تین بیٹے اور پھر تیسری شادی انہوں نے سارا سے کی اور اس شادی سے کہ ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہو ڈائیلاؤگز کی ادائیگی کے بیتاج بادشاہ جیت نے تقریباً چار دہائیوں تر دو سو سے زائد خلموں میں اپنی ادھاکاری کی جور دکھائے آمید علی خان اور فجیت 22 اکتوبار 1998 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ویڈیو کیسی لگی کومنٹس کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اور جڑے رہیے اور با دوائے رہی ساتھ